لیکن آج بھی اگر آپ جو پرانی دکھ کا مجموعہ ہے بائبل اسے کھولیں تو جہاں وہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کا ایک خواب بیان ہوا ہے جسے ریولیشن یا مکاشفہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا خواب ہے جس میں وہ آنے والی صورتحال کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالی نے دکھایا انہیں اس کا جو آخری دو تین صفحات ہیں اس میں قرب قیامت کے حالات بیان ہوا تو اس میں وہ سراحت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں اور اگر آپ اس کا عربی کے ایڈیشن کھولیں تو اس میں حضور کا ذکر ان کی صفحات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس سے صادق و رمین کہا جائے گا آپ کسی مسلمان گروہ کے پاس چلے جائیں اور اپنا تعرف کریں کہ میں مسلمان ہوں وہ لیں کہ بھائی مسلمان کیا ہوتا ہے آگے بتا دو بندی ہو بریل بھی ہو شیعہ ہو سننی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کو چھوڑ کے نہیں گئے کون سا مسلمان ہے جو مذہبی ہو اور کسی فرقے سے وابستہ نہ ہو تو ساحل سمندر پر عام طور پر یہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ موجود ہوتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں تو تفریحن لوگ بیٹھنے ہیں اس کے اوپر اور بہت خوش ہوتے ہیں مزہ آتا ہے پانچ منٹ کی رائیڈ میں بڑا مزہ آتا ہے اور اگر پورے دن کے لیے بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب جاؤ ذرا اس کے اوپر تو چولے ہل جائیں گی اگر ہمارے زمانے کا کوئی آدمی پورے دن کا سفر کر لے تو ایک ہفتے اسے بخار شڑی جائے گا اور پرانے زمانے میں یہ طریقہ سفر تھا تو یہ نعمتیں ہیں یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں حضرت جبرائیل تصریف لائے سوالات کیے کچھ دین کے بارے میں اس میں سے آخری سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا کہ یہ تو جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے بتانے والے کو بھی اتنے ہی بتا یعنی دونوں کو نہیں پتا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں تو آپ نے جو نشانی بتا ہی وہ یہ تھی کہ ننگے پاؤں بکھنے اچھرانے والے اچھی اچھی مارتے بنائیں گے اور ڈانڈی اپنی مالکن کو جنے گی تو یہ پیش کوئی بھی سرحات کے ساتھ عرب کی سرزمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ اس کا براہ راست تعلق ہم سے اور ہمارے زمانے سے ہے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے یہ سمجھیں گے کہ کس طرح آج کے اس دور میں ہمارے لیے جنت میں جانا پچھلے زمانے کے کسی بھی دور سے بہت آسان ہو چکا ہے جنت کا یہ سودا اور خاص طور پر جنت کے اعلیٰ درجات کا یہ سودا کبھی بھی آسان نہیں رہا یہ کتنا مشکل رہا ہے اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے ایک روایت میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن کا جب آغاز ہوگا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے مخاطبہ ہو کر کہیں گے کہ آدم اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کرو تو پوچھیں گے پروردگار کتنے لوگوں کو الگ کروں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سن و سن نانوے یہ فیلئر کا رشو ہے اور قرآن مجید بھی یہی بیان کرتا ہے ہم نے انسانوں کی اکثریت کو اور جنوں کو بھی لگتا تو یہ ایک پیدائی جہنم کیلئے کیا ہے تو یہ اتنی نازک صورتحال ہے اور اس صورتحال سے نکالنے کے لئے ہی ہر دور میں انبیاء آتے رہے ہیں تو آج کس لیکشن میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انبیاء گرچہ اس دور میں موجود نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت اللہ العالمین بنایا تو پھر آپ کی برکت آج کے زمانے تک کس طرح ظاہر ہو رہی ہے گفتو کا آغاز میں دور حاضر کی کچھ خصوصیات سے کروں گا ہمارے عام طور پر بڑی منفی گفتو ہی ہوتی رہتی ہے ہمارے ملک میں نیگٹیب باتی عام ہوتی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ مایوسی پیدا ہوتی ہے نیگٹیوٹی پیدا ہوتی ہے انسان کا موٹیویشن لیول بہت کم ہو جاتا ہے تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ مصبت چیزیں ہی دیکھیں گے جس دور کی پہلی خصوصیت آپ کے سامنے لکھی بھی بھی آ رہی ہے کہ یہ آسانی کا دور ہے جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہیں پہلے تو ہر زیادہ بچے ہوتے تو اب کم ہوتے ہیں لیکن ایک چیز عام طور پر کومنی رہتی ہے وہ یہ کہ یہ جو آخری اولاد ہوتی ہے یہ بہت لادلی ہوتی ہے اس لیے کہ ماں باپ وہ بھی پتا ہوتا ہے یہ آخری اولاد ہے بڑے بہائی بہن بھی کیئر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو اسے بڑے لاد پیار کے ساتھ پالا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسی طرح کنسیڈر کیا ہے ہم گویا کہ خداعید و عالم کی آخری بندے ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں قیامت سے پہلے تو اتنی وہ لاد ہمارے اٹھا رہے ہیں جو لاد آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے روحانی سلطنت کے جو تاجدار تھے عظیم ترین نسان تھے حضراتِ امبیاء علیہ السلام ان کے ابنی اٹھائیں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی وہ نعمر سے نئی دین جو ہمارے ہاں ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہو چکی ہیں مثال کے طور پر ظاہری بات ہے یہ بڑی تفصیل کا موضوع ہے اس کی بڑی تفصیلات ہیں میں ایک حوالے سے صرف سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی دور گزرے ہیں اس میں اگر فرض کر لیں کوئی شخص ہچ کرنے جانا چاہے عمرہ کرنا جانا چاہے تو یہاں سے کئی مہینوں کا انتہائی پر مشقت سفر تھا اور آج چار پانچ گھنٹے کی فلائٹ میں آپ پہنچ جاتے ہیں زمین پر سفر کرنا اتنا آسان ہے کہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں وہ چٹلے پھر تیر ڈرائنگ روم من چکے ہیں ایسی لگجری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں پھر اب تو ہم نے پچھلے ہفتے یہ اپنے خبر پڑی ہوگی کہ دبائی میں فلائنگ کار کا پھر تجربہ ہوا اور جل جب ادیر یہ ٹیکنولوجی بھی آم آ جائے گی ہے آٹومیٹک گاڑیاں آٹومیٹک اس مفہوم میں نہیں یعنی ڈرائیور لیس گاڑیاں وہ ٹیکنولوجی کے دوار سے دستیاب ہیں صرف انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے اور امید یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اور صرف آفیس کا لفظ بولیں گے گاڑی آپ کو آپ کے آفیس میں لے آکے اتارے گی تو یہ ایک پہلو میں نے گنوایا ہے کہ اس دور میں جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ زمانہ قدیم میں کسی کو حاصل نہیں تھی اور وہ کتنی مشکت تھی اس کا اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو ساحل سمندر پر عام طور پر یہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ موجود ہوتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں تو تفریحن لوگ بیٹھنے ہیں اس کے اوپر اور بہت خوش ہوتے ہیں مزہ آتا ہے پانچ منٹ کی رائیڈ میں بڑا مزہ آتا ہے اور اگر پورے دن کے لیے بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب جاؤ ذرا اس کے اوپر تو چولے ہل جائیں گی اگر ہمارے زمانے کا کوئی آدمی پورے دن کا سفر کر لے تو ایک ہفتے اسے بخار شڑی جائے گا اور پرانے زمانے میں یہ طریقہ سفر تھا تو یہ نعمتیں ہیں یہ آسانیاں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دے رکھی ہیں اور یہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ اس کو اگر میں اس کا قبر کروں اس کو آہاتہ کروں تو میرا خیال میں کئی گھنٹوں کی تختیب بھی اس کے لئے نہ کافی ہیں پھر اس دور کی ایک دوسری جو خصوصیت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ یہ نبیوں کی پیشگوئی کے لحاظ سے انسانیت کے خاتمے کا وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے ہاں تسلسل نہیں تھا یعنی حضرت سولے ہیں حضرت حود ہیں حضرت نو ہیں ان کی امتیں تھیں ان پر ایمان لانے والے تھے لیکن تھوڑے عرصے میں انہوں نے شرک کیا ختم ہو گئی ناپید ہو گئی اب رسول کہیں اور آتا تھا حضرت ابراہیم سے جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس انسٹیٹوشن کو تو تسلسل حاصل ہوا امتوں کو بھی تسلسل حاصل ہو گیا مسلسل چار ہزار برس سے حضرت ابراہیم کی اولاد اس دنیا میں موجود ہے اور وہ دین حق کی گواہی دے رہی ہے چنانچہ ان کیاں نبی آتے رہے ہیں ان کیاں کتابیں آتی رہی ہیں اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے یعنی ایک اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس روایت کی ایک خوبی ہے یہ ایک خصوصیت کہہ لیجئے کہ اس میں فیوچر کی پریڈکشن کی جاتی ہے نبی کا کام یہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینا تو نبیوں نے یہ کام بھی کیا ہے اور اگر آپ اس پوری ٹریڈیشن کا گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں تفصیلاً مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ اس پوری ٹریڈیشن میں تین میجر پیش گوئی ہیں تین میجر پیش گوئی ہیں پہلی پیش گوئی جو اپنی نویت کے لحاظ سے تو خرر سب سے اہم ہے لیکن وہ طرح بعد میں آتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں حضور کی پیش گوئی تھی حضور کی آمد کی سریع ترین پیش گوئی تھی اور انتظار کرتے تھے بنی اسرائیل انتظار کرتے تھے حضور کا دوسری پیش گوئی جو کرنالوجیکل آرڈر میں یعنی تاریخ کے ادبار سے سب سے پہلی ہوئی اور وہ بھی بہت بڑا ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یعنی تینوں پیش گوئیاں تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہی ہیں باقی پیش گوئیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو مرکزی کتابوں میں اس طرح محفوظ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ عام طور پر نبیوں کی روایت میں موجود ہوتی ہیں یہ پیش گوئیاں کتابوں میں موجود ہیں دوسری پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تھی چنانچہ وہ سب سے پہلے وہ ہی آئے اور جب وہ آئے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا گویا کہ خاتمہ ہو گیا اور پھر نصارہ کی وہ امت پیدا ہوئی جس نے گویا کہ عالمی طور پر توحید کا پیغام پہنچا ہے اگرچہ خود بھی گمراہیوں کا وہ شکار ہو گئے اچھے حضرت عیسیٰ جب تشریف لاتے ہیں تو تین میں سے ایک پیش گوئی پوری ہو گئی اب آپ کو انجیل میں ان کا اپنا ذکر نہیں ملے گا ملے بھی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ تو آ گئے ہیں انہوں نے حضور کی پیش گوئی دور آئی ہے اور قرآن بیان کرتا ہے اور انجیل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نام لے کے حضور کی پیش گوئی کی وہ نام گرچہ بات میں بدل دیا گیا ترجمہ میں لیکن آج بھی اگر آپ جو پرانی دکھ کا مجموعہ ہے بائبل اسے کھولیں تو جہاں وہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کا ایک خواب بیان ہوا ہے جسے ریولیشن یا مکاشفہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا خواب ہے جس میں وہ آنے والی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالی نے دکھایا انہیں اس کا جو آخری دو تین صفات ہیں اس میں قرب قیامت کے حالات بیان ہوئے تو اس میں وہ سراحت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں اور اگر آپ اس کا عربی کے ایڈیشن کھولیں تو اس میں حضور کا ذکر ان کی صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس سے صادق اور امین کہا جائے گا ان کی صفتی آئی ہے بادشاہوں کا بادشاہ حضور کے بارے میں اور صادق اور امین اسے کہا جائے گا پوری انسانی تاریخ میں صادق اور امین کوئی دوسری ہستی موجود ہی نہیں ہے ایک ہستی ہے جب صادق اور امین کہیں گے تو پھر ایک ہستی ذہن میں آئی گی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ نے پھر ایک ایڈیشنل پیشگوئی کی وہ پیشگوئی کیا تھی وہ یہ تھی کہ جب ہزار برس پورے ہو جائیں گے حضور کے بعد تو وہ پرانا ساپ جس سے باندیا گیا تھا یعنی ابلیس اس کو کھولا جائے گا اور وہ زمین کے کونوں پر کناروں پر جو آباد یاجوج موجود کی قومیں ان کو گمراہ کریں گے اور وہ شہر عزیز اور مقدسوں کی لشکرگاہ کا محاصرہ کر لیں گے اسے گھیر لیں گے شہر عزیز مکہ ایسی بات ہے اس میں علم کے طور پر چیزیں نہیں آتی ہیں ملکہ صفات بیانہ ہو رہی یا مقدسوں کی لشکرگاہ یہ مدینہ ہے جہاں صحابہ اکرام موجود تھے اور وہیں سے پھر انہوں نے عرب کے اندر اپنی جد و جہر شروع کی اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا قرآن مجید جب آیا حضور جب تشریف لائے تو اب دوسری پیشگوئی بھی پیشگوئی ہوئی تو اب قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی کو دہرایا ہے اور کوئی دوسری پیشگوئی قرآن مجید میں نہیں ہے قیامت کے حوالے سے کس طرح دور آیا ہے سورہ انبیاء میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی جملے میں دونوں باتوں کو بیان کیا ہے بات یہ زیر بحیث ہے وہاں پر کہ یہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں ماننے کے نہیں ہیں نہیں مانیں گے کب مانیں گے اب کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ کے مانیں گے قیامت کے منکر ہے نا نہیں مان رہے حضور کی بات سارے دلائل دے دیئے نہیں مان رہے مانیں گے یہ کب مانیں گے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مانیں گے جب دیکھیں گے تو آنکھیں پھڑی آئیں گی اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی ہم غفلت میں پڑے رہے اور ہم تو ظالم تھے اس دونوں کے بیچ میں اب وہ جملہ آتا ہے حتی اضافتی ہے یعنی یہاں تک کہ یہ نہیں مانیں گے کب مانیں گے جب مانیں گے جب یاجوج ماجوج کھل دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے اور قیامت کا وعدہ قریبہ لگے گا قیامت آئے گی اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی ہم ایمان نہ لائے ہم ظالم رہے تو قرآن نے اپنے کمال اسلوب کے اندر بیان کر دیا کہ یہ قیامت سے پہلے جو واقعہ ہوگا قرب قیامت میں وہ یاجوج ماجوج کو کھل دیے جائیں گے پیش گوئیوں کے مطابق یہ دور آخر دور ہے اور نبیوں کی ٹریڈیشن بھی یہی بتاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ پیش گوئیاں نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں اور مثال کا طور پر حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ ننگے پاؤں بکریاں چھرانے والے یعنی حضرت جبرائیل تصریف لائے سوالات کیے کچھ دین کے بارے میں اس میں سے آخر سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا کہ یہ تو جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے بتانے والے کو بھی اتنے ہی بتا یعنی دونوں کو نہیں پتا تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں تو آپ نے جو نشانی بتائی وہ یہ تھی کہ ننگے پاؤں بکریاں چھرانے والے اچھی اچھی مارتے بنائیں گے اور ڈانڈی اپنی مالکن کو جنے گی تو یہ پیشگوئی بھی سرحات کے ساتھ عرب کی سرزمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہے لیکن میرے پیش نظر یہ تھا کہ جو کتابوں میں پیشگوئی آئیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اس کے بعد جس طریقے سے اس وقت وقت کی رفتار جاری ہے اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ گریج والی چیز ہے جس طرح گاڑی نشپ کی طرف جا رہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو نیوٹرل چھوڑنے جتنا وہ گہرائی میں جائے گی اتنی بڑتی چلی جاتی ہے تو جب انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا تو یہ جو ہنٹرز ان گیدرز کا زمانہ تھا اہد شکار جسے کہتے ہیں دو ڈھائی لاک برس تک چلا ہے اگری کلچرل ایج دس ہزار برس انڈسٹرل ایج دھائی سو برس انفرمیشن ایج جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی بیس برس بھی نہیں ہوئے کہ اب اگلی ایج جس میں پیدا ہو رہی ہے ایج آف آٹومیشن تو بتدریج زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اور پھر اس میں ہم نے جو کمال دکھایا ہے انسانیت نے کہ سب سے بڑا جو جرم انسانی تاریخ کا خدا کا انکار کر دی تو یہ بیسے بھی اب ہم ڈیزرب نہیں کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ اللہ تعالی کی انعیت کے باوجود اس زمین پہ اب ہم مزید قابض رہیں تو اس لحاظ سے بھی انسانیت کو فارق کرنے کا وقت آ رہا ہے دین کے پہلو سے یہ دور بہت آسان ہو گیا اس کو بھی میں سادہ مثال سے آپ کی سامنے رکھتا ہوں ایک ہی مثال دوں گا سردیاں آ رہی ہیں آپ تصور کیجئے کہ اگر گیس نہ ہو تو صبح اٹھ کے وجر میں وضو کرنا ہے ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے خاص طور پر ہمارا شہر تو موسم اتنا تھنڈا نہیں ہوتا لیکن پہاڑی علاقوں میں یا میدانی علاقوں میں جہاں تھنڈ زیادہ پڑتی ہے آپ تصور کیجئے نا جن لوگوں نے مدینہ میں کچھ وقت بزار آئے یا مکہ میں کیسی تھنڈ پڑتی ہیں وہاں جانتے ہیں جو لوگ گئے ہیں وہاں پر اٹھ کے لوگ خجر میں تھنڈے پانی سے ہی وضو کرتے تھے اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ آپ چھولا جلائیں چھولا جلانا بھی تو کوئی آسان کام نہیں تھا ہماری یہ تو بڑا آسان ہے چھولا جلانا آپ نے ماہ چیسے الائٹر سے چھولا جلالی ہے وہاں چھولا جلانا بھی آسان کام نہیں تھا ٹھنڈے پانے سے صرف ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو گرم کرنا کتنا آسان ہے الارم ہے آپ کے لیے نمازوں میں اٹھنے کے لیے مسجد میں جائیں تو پنکھیں ہیں ایسی ہیں ہیٹر بھی ابتلکنے لگائیں تو ہر پہلو سے آسانی در آسانی ہے اور پھر جو حدف ہے اصل میں جنت اس کی بادشاہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس کا نقشہ بھی کتنے واضح انداز میں اب سامنے آ رہا ہے دنیا اتنی حسین اتنی خوبصورت ہو گئی ہے اور اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے ٹورزم کرنے کا تو دنیا بھر میں جو ٹورزم کے مقامات ہیں جنت کا ایک زندہ تعرف ہے وہاں پہ خاص طور پہ ملک سے باہر آپ کو پتا انفرسٹرکچر بھی بہت اچھا ہوتا ہے سہولیات بھی ساری ہوتی ہیں اس میں پھر وہ خوبصورتی کتنی زیادہ واضح نظر آتی ہے پھر قرآن مجید نے یہ ایک تمثیل بیان کی ہے کہ اہل جنت آپس میں بیٹھے گفتور کر رہے ہوں گے اور ڈھونڈیں گے کہ وہ ہمارا ایک ساتھی تھا ہمیں کہتا تھا کہ یہ جو دعوت ہے آخرت کی دعوت کی جھوٹ ہے کہاں ہیں اور ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے سامنے ہیں تو جہنم جو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اور وہ میل دور ہوگی نظر ڈالتے ہی ان کے سامنے آ جائے گی تو اس درجے کا جو جنت کا تصور ہے اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو انسانی دارک میں صرف ہم نہیں دیکھا ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنے پیاروں سے جو فرس کر لیں امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں شور بھی دے دیا ہے اور پھر اس پہلو سے بھی یہ دور بڑا گر معمولی ہے کہ دعوت دین کے جو مواقع اب دستیاب ہیں انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ کنورجن اب کوئی مسئلہ نہیں رہا انسانی تاریخ میں کنورجن یعنی آپ دعوت کس لیے دیں گے لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو وہ ہونا بھی چاہیں گے تو نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اجازت ہی نہیں ہے آپ کو یہ ہاتھ پاؤں یعنی مطلب تھا تو کون ہی مان لاتا جو شخص دعوت دے رہا اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بری ہوتی تھی تو آج کے دور میں تو آپ مغرب میں جا کے دین کی دعوت دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا بر میں جہاں جائیں آپ دین کو پھیلائیں information age آ گئی ہے وہ آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی ہے آپ نیٹ کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر آپ سوشل میڈیا پہ ٹولز کو استعمال کریں ان ذرائع کو استعمال کریں اور بہت معمولی ایفرٹ سے آپ لاکھوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں تو دعوت دین کے لحاظ سے بھی عظیم مواقع ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنت اور بلندی درجات پاننے کا بھی عظیم موقع ہے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو جنت ہے یہ میری اور آپ کی خواہشات پر کسی کو نہیں ملے گی قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے لیسا بی امانی کم ولا امانی آہل کتاب دوکھو یہ جو جنت ہے نا اس کا فیصلہ نہ تمہاری خواہشات سے ہوگا پہلے ہمیں مخاطب کیا نہ تمہاری خواہشات سے ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشات سے ہوگا تم اگر اپنے کوئی میار تیہ کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھیں گے یہ کہاں سے آیا میں نے نہیں کہا تھا یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے دین کے معاملے میں جس وقت آپ کوئی عمل لے کے پوچھیں گے تو وہ اگر حساب کریں گے اگر انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا تھا پہلا سوال یہ کریں گے کہ یہ جو کیا ہے یہ میں نے کہا بھی تھا یا نہیں کہا تھا دین اصل میں خدا کی ہدایت کا نام تو خود ساختہ دین یہ پیش نہیں کیا جا سکتا اگر آپ قرآن مجید کو تدبر سے پڑھیں آپ کو یہ پتا چلے گا قرآن کی صورت درصورتوں کا یہ موضوع ہے کہ افترہ علی اللہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا اپنی طرف سے کسی چیز کو دین کہنا یہ سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا ظلم ہے قرآن مجید اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے اس لیے کہ ساری خرامیاں یہاں سے پیدا ہوتیں ہر دور میں ہوتا کیا تھا نبی آتے کیوں تھے ضرورت کیا تھی نبیوں کی یعنی نبوت کا تصور کیوں رکھا گیا اس لیے رکھا گیا کہ ہر دور میں جب نبی آتا تھا تو پشلے نبی کی تعلیمات میں تحریف ہو جاتی تھی اضافے ہو جاتے تھے اب وہ نبی سب کچھ ٹھیک کر کے جاتا تھا جب وہ ٹھیک کرتا تھا پھر دو چار سو سال بعد پھر ہوئی تبدیلی ہو جاتی تھی یہ مسلسل ہوتا رہا انسانی تاریخ میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی اس کا راستہ ہی بند کر دیا تحریف کا اضافے کا راستہ بند نہیں کیا ہوں اضافے ہوتے رہیں گے لیکن چونکہ اصل دین موجود ہے تو آپ رکھے دیکھ لیں اس کے اوپر آپ کو پتا چل جائے گا اس کے لئے کسی نبی کو آکے بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہمیشہ یہی کرنا چاہیے تو یہ بنیادی بات ہے یہ وہ چیز ہے جو کیے بغیر اگر آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ نیکی گلے پڑ جائے گی اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں کہ آپ حق کو تریاش کریں اس کو ڈھونیں تو اس پہلو سے جب آپ اثر حاضر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہی چلتا ہے کہ اس دور میں تو بڑا آسان ہوگی آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کے علماء کو جو اسلام کے نمائندے ہیں ان کو ایکسس کر سکتے ہیں ان کی گفتگو سن سکتے ہیں آپ کو قرآن کو چاہیں اس کی آیت کی کوئی شرح دیکھنا چاہیں سب انٹرنیٹ پر آویل بل ہے آپ کو یہ حدیث دیکھنا چاہیں اس کے بارے میں اہل علم کی آرہ سننا چاہیں سب انٹرنیٹ پر آویل بل ہے تو آپ کے سامنے پورا تقابلی مطالعہ آ جائے گا ہم یہ ذہمت کرتے ہی نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمانوں کی آپ پیدا ہو گئے ہیں تو ایمان کا امتحان ہمیں نہیں دینا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اسے ذہن سے نکالنے ہیں صحیح بات تک پہنچنے کی جد و جہد کرنی ہے اس میں غلط ہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیں گے لیکن یہ کام کرے تو سہی نا اس دور میں یہ کام بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت آسان ہے اور بلندی ہے درجات یہ راستہ بھی پچھلے دور میں تو اس کے لیے ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑتے تھے نا اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو پچھلے دور میں سب سے پہلے تو یہ جو حکومت ہوتی تھی یہ مخالفت میں آکے کھڑی ہو جاتی تھی آپ کو عبادت نہیں کرنے دیتے اس وقت یہ ہو رہا ہے آپ اگر چین میں جا کے دیکھیں جو مسلمان ہیں وہ جو ایک خاص علاقہ ہے سنکیان کا غالباً جو علاقہ ہے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کو نسلی طور پر ختم کیا جا رہا ہے کوئی مسلمان اپنی عبادت ادائی نہیں کر سکتا تو یہ پوری تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے تو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے تو کتنا یہ سب کچھ مشکل تھا آج کے دور میں اور دین میں جو سب سے بڑا ایک بلندی درجات کا راستہ ہے وہ دعوت ہے دعوت دینا بڑا آسان پچھلے زمانے میں جب آپ نسرت دین کے لیے اٹھتے تھے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہوا دیگر صحابہ کے ساتھ جو ہوا جنگی بدر میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑا اپنے بیٹوں کے خلاف لڑنا پڑا آپ تصور کر سکتے ہیں ہمیں کسی ایسے امتحان میں ڈال دیا جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی ہمارے لئے ایسا کوئی امتحان نہیں تو یہ سب کچھ ہمارے لئے اللہ تعالی نے جو بات میں نے کہی تھی عرض کی تھی اب آپ اس کو مقفیم سمجھئے لادلی اولاد کی طرح ٹریٹ کیا ہے جس طرح ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اب یہ چیزیں بہت آسان کر لی گئے ہم کس ٹریڈیشن کا حصہ میں چاہتا ہوں اس کو بھی مختصر نہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ تفصیل نہ کروں اس لیے کہ وقت محدود ہے لیکن انسانیت کا آغاز ہوا فطرت سے آغاز ہوا نبوت سے آغاز ہوا یعنی انسانوں کے ایک فطرت دی گئی جس میں خیر و شر کا تصور تھا خدا کا تصور ہے سزا جزا کا ایک تصور ہے زمیر کی شکل میں ذوق جمال ہے اور ساتھ میں نبی آتے تھے یہ بتاتے تھے کہ خالق کا تصور تمہارے اندر ہے تم ڈھونڈ رہا ہو تو ہم بتاتے ہیں اس کی صفات کیا ہے وہ یہ ہے تمہارا پر وردگار اس کی عبادت ایسے کرنی ہے آخرت کی وہ وضاحت کرتے اچھے برے عمال وہ سمجھاتے تو ایک زمانہ یہ رہا لیکن انسانیت ہر دفعہ یہی ہوا کہ بھٹکتی رہی بھٹکتی رہی ہر جگہ کفر و شرک بار بار پھیلتا رہا یہاں تک کہ حضرت آدم کو جو زمانہ آپ سمجھے تقریباً دو ڈھائی لاکھ کے لگ بکہ ہے اس کے بعد کہیں جا کر پھر دور رسالہ شروع ہوتا ہے اور اس میں حضرت نوح کے زمانے سے پھر رسول آنا شروع ہوئے یعنی پوری پوری قوم کے اندر ایک رسول آتا تھا اور جو نبیوں کی تناس صرف حق کی دعوت ہی نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے اس دعوت کی نتیجے کو اس دنیا میں برپا کر کے دکھاتا تھا یعنی اگر اچھے عمل کریں گے تو آپ کو زمین کا اختیدار دے دیا جائے گا اور اگر آپ برے عمل کریں گے تو اسی دنیا میں ہلاک کیا جائے گا اور یہ پھر ہوتا رہا مسلسل ہوتا رہا دنیا کے ہر علاقے میں بھیجا گیا رسولوں کے بھیجا گیا اسی طریقے سے قوموں کی سزا جزا ہوئی حضرت نوح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قوم سموت کے اندر حضرت صالح آتے ہیں حضرت حود آتے ہیں حضرت شعب آتے ہیں حضرت یونس آتے ہیں قرآن مجید نے کم رسولوں کا تذکرہ کیا ظاہر ہے کہ قرآن نے ایک اصولی بات کہہ دی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ کچھ تاریخ میں ہوتا رہا لیکن ہر دفعہ نتیجے یہ نکلتا کہ وہی دو سو سال بعد قومیں اضافہ کرتی دین کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیتی اور پھر اگلے نبی اگلے رسول کو آنا پڑتا اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ گمراہی اتنی بڑی کہ آنس سے چار ہزار سال پہلے پوری دنیا میں شرک ڈومینیٹ کر گیا اور جبر آ گیا اس کے اندر یعنی وہ اب آپ کو حق پہ چلنے ہی نہیں دیتے تھے جس صورتحال کا میں نے ذکر کیا تھا چنانچہ اب یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابراہیم اپنی قوم کی طرف بحیثیت رسول بھی مبوس کیے گئے نمرود کی طرف ہم جانتے ہیں ان کی قوم کو پھر ہلاک کیا گیا نہیں مانا انہوں نے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے ان کی اولادوں میں ایک امت بربا کی جائے گی اور پچھلے چار ہزار برس سے یہی امت دنیا میں حق کی شہادت کا کام کریے پہلے بنی اسرائیل اس منصب کے اوپر فائز ہوئے ہم جانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں ان کو بقاعدہی منصب دیا گیا اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے یعنی ایمان اور اخلاق کی دعوت کو اختیار کریں گے اور حق کی شہادت دیں گے اور جب وہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اروج اور غلبہ ہونے دیں گے اور اگر وہ اس کے خلاف کریں گے تو پھر ان کو ہلاک کیا جائے گا کس طرح ہلاک کیا جائے گا کہ بدترین دشمن ان کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو ان کے مردوں کو قتل کریں گے عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے اور بچوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے چنانچہ ان کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سزا و جزا کے دو بڑے نمون ہیں پہلی سزا و جزا برپا ہوتی ہے حضرت دعوت حضرت سلمان کے شکل میں عظیم اقتدار انہیں ملتا ہے خیر معامل یہ اقتدار ہزاروں میل کے اوپر پھیلی ہوئی وہ بادشاہی ہے جس کی نظیر آج کے دن تک کوئی پیدا نہیں ہوسے یعنی وہ بادشاہی تو وہ ہوتی کہ جس میں آپ جانتے ہیں ملکہ سبا کا جو طاقت ہے وہ ایک لمحے کے اندر ان کے پاس حاضر تھا جن ان کی مسترس کے اندر تھے ان کے غلام تھے اس درجے کی وہ بادشاہی تھی اور پھر جب انہوں نے شرک کو اختیار کیا حضرت سلمان کے بعد تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بخت نصر آتا ہے اور پھر یوروشلم کی ایٹ سینڈ بجا دیا آتی ہے پوری قوم کو غلام بنا کے لے آتا ہے اور پھر وہ میں نے ذکر کیا آتا ہے کہ ذلک و نین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس نے عراق پہ قبضہ کیا ان لوگ جان چھڑائی جب انہوں نے بہت توبہ رجوع کیا اور پھر اس نے حیکل سلمانی خود بنوایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کی رہنمائی کی گئی تھی تو یہ پہلا عروج زوال اس کے بعد دوسرا عروج زوال آتا ہے کہ جب انہوں نے پھر وہی اپنی گمراہی اکتیار کرنا شروع کی ان کے بعض طبقات میں یونانیوں کے اثر سے تو پھر ان کے اندر ایک اصلاحی تحریک پیدا ہو جسے مقابی تحریک کہتے ہیں اور زبردست اس نے ریسسٹنس چھو کی پوری تقویت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اس دین کی طرف جو اصل دین تھا حدث موسیٰ اس کی طرف بولایا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے بھی زیادہ علاقے کے لحاظ سے بڑی حکومت قائم ہو گئے اور حیکل سلمانی جو حدث سلمان نے بنایا تھا اس سے بھی زیادہ شاندار حیکل سلمانی انہوں نے بنا لیا لیکن پھر اس کے بعد وہی شیطان چونکہ مسلسل دراندازی کرتا ہے وہی زبال آئے اس دفعہ شرک نہیں تھا اس دفعہ ظاہر پرستی پھیلتی چلی گئی چنانچہ دوسرا عذاب مسلط ہوتا ہے جب حدث عیسیٰ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے حدث عیسیٰ کا کفر کیا چنانچہ ان کے اوپر ٹائٹس مسلط ہوتا ہے روم کا جو جنرل ہے وہ آتا ہے اور ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ یہی کرتا ہے وہ آج کے دن تک آپ دیکھیں اگر ہیں تصویروں میں تو دیوار ایک گریہ ہے پرانے حیکل کی بس ایک ہی دیوار بچی تھی باقی سب کچھ برباد کر دیا تھا وہ پورے یہودیوں کو مار مار کے اس نے پوری دنیا میں منتشر کیا اور پھر وہی غلام منایا لونڈیا منایا قتل کیا برباد کر کے رکھ دیا اس کے بعد کہیں جا کے اب یہ دوبارہ واپس آئے ہیں تو یہ تاریخ میں دو دفعہ ہوئی اور پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تاریخ میں دو دفعہ یہی معاملہ ہوا یعنی حضور کے بعد صحابہ اکرام کی شکل میں پہلا اختدار ملا اس لیے کہ حضور کے ایمان لے آئے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی سول سپر پاور وجود میں خلافت راشدہ بنو امیہ بنو عباس لیکن پھر مسلمانوں میں وہ ایمان و اخلاق کا زوال آیا تو پھر بالکل جیسے وہاں سے مشرق سے وقت نصر آیا تھا یہاں مشرق سے آپ کے تاتاری اٹھے اور تاتاریوں نے جو ہمارا حال کیا ہے وہ سب کو معلوم ہیں یعنی سینٹرل ایشیا سے لے کر شام تک جو انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہے تو پورے علاقے کو کپرستان بنا کر رکھ دیا انہوں ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں میں توبہ اور نابت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں تاتاری ہی مسلمان ہو گئے سنانچہ ایک دفعہ پھر اللہ کا فضل ہوا اس دعوتی ایفٹ کے نتیجے میں اور پھر ترکان عثمانی نہیں انہی تاتاریوں کی ایک شاکھ نے ایک عظیم ایمپائر بنائی جو دنیا کے تین برعظموں میں حکومت کر رہی تھی اور پھر یہ وہی ہے دیکھیں ایکشن ریپل ہے بالکل ایز ایٹز ہو رہا ہے وہاں پہ بھی سیکنڈ ٹائم یہ ہوا اور پھر وہاں سے بھی جب گمراہی پھیلی تو مغرب سے حملہ آوارا ہے ہمارے اوپر بھی وہی مغرب سے یعنی یونانیوں اور رومیوں کے بجائے دفعہ یورپین اقوام آئیں اور انہوں نے ہمارا وہ بھرکس نکالا کہ وہ جو دنیا کی سول سپر پاور تھی تین برعظموں میں حکومت کر رہی تھی انیس سو بیس میں اس کے قبضے میں میں صرف دنیا کا تین فیصد حصہ رہ گیا باقی سب جگہ وہ غلام تھے یہ وہ وقت تھا یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیلئے انٹرونشن کیے تاریخ کے اندر وہ انٹرونشن کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دہری بات ہے اور انٹرونشن مسلمانوں کی محبت میں نہیں کی اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان ہیں اصل میں جن سے دین حق کو دنیا تک پہنچنا اس لئے کہ نبوت تو ختم ہو گئی کوئی نبی تو نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچانے کے لیے یورپینز اقوام کو دو عظیم جنگوں میں آپس میں لڑوا دیا وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ اپنا کنٹرول باقی رکھ ساتے انہیں ازادی دینی پڑی اچھا ازادی بھی کسی کام کے نہیں تھی اس لئے کہ ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ٹیکنالوجی کی کنجی ہمیں دے دی یعنی جو مایہ سونا ہے پیٹرول کے شکل میں یا رب کی سرزمین میں نکلی آیا دنیا بھر کی دولت کے خزانے مہا جمع ہو گئے پھر وقفہ امن دیا دو عظیم سپر پاورز پچاس سال تک آپس میں ہلجی رہی ہیں ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم اپنے معاشروں کی تعمیر کریں ہم اپنی صورتحال کو بہتر کریں نہیں کیا ہم نے ہم کیا کر رہے ہیں ہم سب کو بتائیں چنانچہ لگتا ہی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فارغ کھڑ دیا ہے اور اب انہوں نے خود ہی وہ کام جو نبیوں سے لیتے رہے ہیں اسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب جو وہ کام لگتا ہے ان کے پیش نظر ہے یہ نہیں ہے کہ پوری امت حق شہدت دے اب انفرمیشن اے جو انہوں نے شروع کر دی ہے اس کے نتیجے میں چن لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور یہی اصل میں کرنے کا اصل کام ہے کہ ایمان و اخلاق کی وہ دعوت جسے لے کے نبی آتے تھے اس کے سبب کسی اور چیز کو لے کے نہیں آتے تھے اس میں اضافے ہوتے ہیں لیکن اصل کام یہ یہ نہیں ایمان کیا ہے اخلاق کیا ہے اعتبار سے تو ہمیں پتہ ہے ہم سب کو اذبر ہیں یہ پانچ مسلمانوں کے ایمانیات ہیں توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے پرشتوں پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے لیکن یہ ایک قانونی چیز ہے ہم نے تو اس میں بھی بڑے برلنڈر کر رکھے ہیں لیکن اصل ایمان کیا ہے اپنی روح کے اعتبار سے سچائی کا اطراف ہے حق کا اطراف ہے صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا یعنی جب سچائی آئی تو اس کو مان لینا دیکھیں جس وقت یہ کام آپ نہیں کریں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے مسلمانوں کے میں آپ کو حالت بتاتا ہوں قرآن مجید میں میں نے گنمائے ہیں پانچ ایمانیات ہیں آپ کسی بھی مسلمان گروہ کے آپ کتابیں اٹھا لیں ان کی علماء کو سن لیں یہ پوچھو ان سے کہ یہ عقائد کتنے آپ کے ہیں پانچ سے آگے آپ کو درجوں عقائد مل جائیں یہ بنیادی ایمانیات میں کی اگئیز آپ ہیں کسی صورت میں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے پانچ پہ کوئی فنیشی نہیں کرتا اینڈی نہیں کرتا یہ بنیادی مسئلہ ہے اور جب آپ سامنے کوئی بات کریں گے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا نام رکھا ہے مسلمان یہ نام رکھا ہے ہوا سماکم المسلمین مسلمان نام رکھا ہے آپ کسی مسلمان گروہ کے پاس چلے جائیں اور اپنا تعرف کریں کہ میں مسلمان ہوں وہ لے کہا بھائی یہ مسلمان کیا ہوتا ہے آگے باتا دو بندی ہو بریل بھی ہو شیعہ ہو سننی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کو چھوڑ کے نہیں گئے کون سا مسلمان ہے جو مذہبی ہو اور کسی فرقے سے وابستہ نہ ہو یعنی مسلمانوں کے دو گروہ ہیں ایک تو دین کی جنہیں پروہ ہی نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں میں مذہبی لوگ کی بات کر رہا ہوں یہ وہ صورتحال ہے کہ جو دین میں اضافوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں جب آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ رجوع کرتے ہیں کہ میں نے سرنڈر کرنا ہے میں نے عالم کے پروردگار کے سامنے اس کی بات ماننی ہے میری خواہش میرا تاثب میرا نظریہ میرا عالم میرا فرقہ اس میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں اپنے رب کا بندہ ہوں مجھے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے تو اس کی بات کہاں موجود ہے قرآن مجید میں موجود ہے اور اس درجہ کے تیقن کے ساتھ مشروع ہوتی حدایت ہے وہ میزان ہے وہ فرقان ہے جب تمہارے اندر اختلاف ہوگا تو وہ قسوٹی ہے اس میں فیصلہ کرنا وہ میزان ہے اس میں تول کے دیکھو مذہب کے نام پہ جو کچھ بھی دستیاب ہے اس میں تول کے دیکھو اگر کوئی چیز کم اہم ہے تو قرآن بتا دے گا زیادہ اہم ہے تب بھی قرآن بتائیں تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا کے سامنے حق سب سے بڑا خدا اللہ تعالیٰ کی اپنی حسنی ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا جذبہ ہو اس سے شدید محبت ہو اس کی بندگی کا شدید جذبہ ہو تو اپنی خواہش جیسے کہ میں نے ارس کیا اپنا نظریہ میرا عالم میرا فرقہ میرا عالم میرا مولوی ان سب چیزوں کو نکالنا ہوگا اعتراف حق اصل میں خدا کی عظمت کا اعتراف ہے اور یہ ایمان کی روح ہے اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا اور ایمان کبھی صحیح نتائج تک لے کے نہیں جا سکتا اگر یہ چیز موجود نہیں ہے پھر دوسری چیز یہ تو ایک ون سائیڈڈ اصولی فیصلہ ہے نا ون ٹائم اصولی ڈیسیجن ہے اس کے بعد جو زیادہ بڑی اہم چیز ہے کہ خدا کی حسنی کو انسان اپنی زندگی کا مرکز و مہور بنا لے یعنی انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اسے خدا میں ہی جینا ہے خدا میں جینا ہے یہ جامع تعبیر ہے قرآن مجید نہیں بتایا ہے اور میں نے تو ساری زندگی اسی پر کام کیا ہے آٹھ حساسات ہیں جن کو متعین کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں جن کو اختیار کرنا ہے پہلی چیز کیا ہے ایمان اسلام یقین اخلاص قنوط یعنی خدا کی غلامی اسی کے لئے خلوص اسی کے سامنے سرندر کرنا اسی کو ماننا اسی کے اوپر یقین رکھنا یہ پہلا میدان ہے خدا سے تعلق کا دوسرا عبادت اور اطاعت اس کی بندگی کرنی ہے احسان کے ساتھ احسان کیا ہے خدا کے احساس پہ جینا ہے حضور نے فرمائے کہ تعبداللہ کا انہ کا طرح ہو تم اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے گا ورنہ وہ تو دیکھتا ہی اطاعت بر کے جذبے سے اس کی نعمتوں کی دنیا میں رہتے ہیں اس کا شکر اس سے محبت اور پھر اس کی حمیت اس کے دین کو اگر مدد کی ضرعت ہے تو ہم غر جانبدار نہیں دیں گے ہر صورت میں مدد کو آئیں گے چوتھی چیز انسان کو انٹلیکچول فیکلٹی دی گئی ہے اس کو استعمال کر کے خدا کی قدرت کو دیکھے خدا کی عظمت کو دیکھے کل رات کو ہی میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا یہ جو انسان رنگ ہیں اس دنیا میں آپ دیکھیں کتنے رنگوں میں ہم جیتے ہیں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں انسانی آنکھ ٹین ملین ایک کروڑ رنگوں میں امتیاز کر سکتی ہے اور یہ کیفابلیٹی ہے ہمارے اندر کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ دنیا بلیک ان وائٹ کر دی جائے تو سارا حسن ختم آ جائے سارا حسن ختم آ جائے ہم احساسیں نہیں کرتے نعمتوں کی کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو غور و فکر کریں تفکر کریں تدبر کریں خدا کی عظمت اس کے کمال اس کے جمال کو دریافت کریں اس کی حمد کریں اس کی تسبیح کریں اس کی تعریف کریں اس کی تمجید کریں اس کے آگے گڑ گڑائیں اس کے آگے رویں خدا سے یہ تعلق استوار ہونا چاہیے پھر اگلی چیز جو اس راہ میں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خدا کا خوف تقوی رہبت یعنی لرزنے کا احساس تو خدا کی عظمت سے انسان کے اوپر خشیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک نویت کا روب میں آ جائیں اور رہبت آپ کے اوپر لرزہ تاری ہو جائیں وہ ایسی ہستی ہے غر معاملی طاقت پر ہستی ہے تو اس کا خوف ہونا چاہیے تقوی ہونا چاہیے اس کی پکڑ کا اندیشہ ہونا چاہیے اس نے پکڑ لیا تو میرا کیا انجام ہوگا پھر انسان ہیں کمزور ہیں غلطی ہو گئی تو سرکش ہو جائیں گے غافل ہو جائیں گے نہیں توبہ استغفار رجوع عوابیت پہنچ گئے تو بہت مشکل میں فصلیں گے پھر اگلی چیز زندگی میں اچھے برے سارے حالات آتے ہیں مشکلات میں ثابت قدمی صبر برداش حوصلہ خدا کے فیصلوں پر راضی رہنا اور آخری دائرہ جو خدا سے تعلق کا ہے زندگی میں اندیشہ ہوتے ہیں اس پہ توقل اس پہ بھروسہ اس سے امید ان اساسات کے اوپر اگر آپ میں نے پڑھایا ہے ان کو لکھا ہے میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان اساسات کے اوپر آپ زندگی گزارنا شروع کریں چند مہینے بھی نہیں گزریں گے کہ آپ کی خدا سے ملاقات ہو جائیں آپ اس کا تجربہ کر لیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود بیان کر رکھیں یہ اس سے تعلق کا درست طریق ہے خدا زندہ و جعوے دستی ہے یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اگر آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عالم کا پروردگار وہ کوئی جواب نہیں دے گا وہ کوئی رپلائن نہیں کرے گا لیکن ہم اصل میں ان جگہوں سے نہیں آتے اپنی مرضی سے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے ان کی مشیعت ہوتی ہے تو وہ سنتے ہیں مشیعت نہیں ہوتی تو نہیں سنتے ہیں لیکن جب یہاں سے آئیں گے تو پھر ہر صورت پر ہر قیمت پر وہ آپ کو جواب دیں گے یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں چیزیں بیسی ہو جائیں یا پھر وہ یہ کریں گے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں آپ کے دل کو اس میں مطمئن کر دیں گے لیکن پھر ہوگا یہ دعا بھی ہے کہ اللہم کل نہیں بجاننی لگ اللہ میرا ہو جا اور مجھے اپنا بنا لے پھر یہ زندگی یہ بن جائے گی اور یہ جب زندگی حاصل ہو جائے گی تو پھر دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے اور پھر جو اگلی چیز ہے یعنی ایمان کے بعد اخلاق کیا ہے یہ لفظ اصل میں قرآن مجید نے استعمال کیا اس لئے میں لے رہا ہوں اورنا اصل جو عمومی تعبیر ہے قرآن مجید کی وہ عامل صالح عمل صالح اور بڑی جامع تعبیر ہے بڑا کمال ہے قرآن مجید کی اس تعبیر کا اس میں قرآن مجید نے بتایا یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی عاملی ہیں یعنی جہاں جس بتائی گئی ہے حضور کے حوالے سے بیان کیا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ النَّذِيمِ تو بہتا عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیسے تھے اخلاق کیسے تھے کہانا قلو قرآن آپ کے جو اخلاق تھے وہ تو قرآن مجید ہی ہیں تو جب قرآن مجید میں ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاہ چلتا ہے خاص قسم کا کریکٹر ہے میں نے اس کو قرآن کا مطلوب انسان کے اندر جمع کر دیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ عامالِ صالح اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو زمین میں اصل میں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے محلے میں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کے خاندان میں سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن پہلے آدمی یہ کام کر رہا ہو یہ تعبیر میں نے کیوں اختیار کی ہے اخلاق کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عامالِ صالح یا صالح آدمی جب بھی بولتے ہیں تو اصل میں ہے کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے معاشر میں پیدا ہو گیا ہے اس لیے مجھے اسطلعہ بدلنی پڑی ہے لیکن وہی اس کی ہے جو قرآن مجید میں حضور کے حوالے سے بیان ہوئی ہے اور یہ اپنی نویت میں کیا ہے یعنی اس اسطلعہ کا مطلب کیا ہے کہ بندے کے بندے کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں بندے کے خدا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں اور مردزن کے معاملے میں انسان زنہ و بدکاری سے بچ کے ایک عفیف اور پاکدامن زندگی گزارے کیونکہ یہی خاندان کی اساس ہے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں یہی ہماری دعوت ہے انذار یہی کام کر رہا ہے اور دیکھیں یہی نبیوں کی دعوت ہوتی ہے قرآن مجید میں آپ دیکھئے ایمان اور عمل صالح کوئی تیسے چیز بیان نہیں کرتا ہے یہ جو شریعت ہے اصل میں یہ ایمان اور عمل صالح کے بعض تقاضوں کو لیگلائز کرتی ہے اس کے قانونی شکل بتاتی ہے مثال کا طرف ہے میں سادہ مثال سے سمجھا دیتا ہوں اخلاقی مطالبہ اللہ کی بہت زیادہ یاد جگہ جگہ قرآن میں ہے اچھا ہر انسان کے لیے مشکل ہو جائے گی نا میں کتنی زیادہ یاد تو ایک کم سے کم میار اللہ نے تیہ کر دیا کہ پانچ وقت نماز پڑھ لو اب یہ کیا ہی ہے عبادت کی شریعت بنا دیئے انہوں نے تو اسی طریقے سے ہر شریعت کے قانون کو میں ریلیٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اصل میں پیشے وہ یا تو ایمان کے کسی معاملے کو ایک قانونی شکل دے رہا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو یا وہ اخلاق کے کسی معاملے کو کر رہا ہے اس کو صحیح کر رہا ہے اس پہلو سے بڑی نعمت ہے لیکن یہ اپنی ذات میں کوئی الگ چیز نہیں ہے اسی کا جز ہے اس لیے اس کو خاص طور پر ہم بیان نہیں کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے ہر شخص سے متعلق بھی نہیں ہے گنتی کے حکام ہے شریعت کے جو ایک عام طور پر ایک نمیسال کا طور پر نکاح آدمی شریعت کا قانون ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ کرتا ہے طلاق اللہ کے شکر ہے نہیں ہوتی تو اب شریعت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو حکومت سے ریلیٹڈ ہیں تو شریعت تو بڑے دائروں میں ہوتی ہے اصل جو چیز ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے جو فرض سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس لیے ان کو ایمفیسس کر کے بیان کیا جاتا ہے یہی انذار کی دعوت ہے اور یہ کیوں دعوت ہے دیکھئے کوئی شخص جب پبلک میں کھڑا ہو کے دعوت دے گا کوئی بھی شخص ہو تو قیامت کے دن اصل میں اسے بتانا ہوگا کہ وہ جو بات پبلک میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ دین ہے تو آپ نے کیوں کہا یہ سوال ہوگا اس سے یعنی بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ دین تھا بھی یا نہیں یہ جو لوگوں کو کھڑے ہو کے دین سمجھا رہے ہیں وہ سب سے پہلے وہ مارے جائیں گے اور یہ اتنا سنگین سوال ہے کہ میں تو اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر انذار کی کوئی دعوت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں تو کوئی اس سوال کا جواب دینا نہیں ہوگا ہم تو قرآن کی آیتیں پیش کر دیں گے یہ ایمان ہے یہ عمل صالح ہے سیکڑ ہو جگہ آپ نے ہی دہر آیا ہے ہم نے صرف اس کی شراب ازاد کی اس کی تفصیل کی ہے اس کی پریزنٹیشن کی ہے ہماری کوئی دعوت نہیں تو جنہوں نے کوئی دعوت دیئے ان کو جواب دینا ہوگا وہ صحیح بھی ہیں فرض کر لیں ان کی انٹرپریٹیشن میں یا تو صحیح ہوگی یا غلط کی ہوگی غلط کی ہے تو وہ ایک بڑا مسئلہ صحیح ظاہر ہے کہ وہ اس پہلو سے کہ کوئی زمنی چیز ہی ہو سکتی ہے کوئی اصولی چیز تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اس دعوت کے علاوہ بنیادی طور پر کوئی دعوت دی بھی نہیں جا سکتی یعنی صحیح سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کوئی اشتحاد کریں گے تو اشتحاد اصل میں کسی کا سوال کے جواب میں کیا جاتا ہے کسی صورتحال میں کیا جاتا ہے دعوت ہر وقت دینے کا کام ہوتا ہے اشتحادات کو دعوت نہیں بنائے جا سکتا اپنے فکر و فہم کو دعوت نہیں بنائے جا سکتا دعوت اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتی یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے جو دین کے دائیوں کو سب سے پہلے پیش آ جائے گا کہ آپ جو فرما رہے تھے ہم چھوٹتے ہمارے یعنی لوگ کیا جواب دیں گے جی میرے عالم نے کہا تھا تو یہ جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بولیں گا یہ ایمان والی بات تھی تم ایمان کس پہ لائے تھے عالم پہ ایمان لائے تھے تمہیں میرے نبی پہ ایمان لانا تھا تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں اور نبی نے جو اپنی بات کہی ہے وہ اصل میں قرآن مجید میں کہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے یا دین کا جو عملی ڈھانچا ہے وہ سنت میں ہے پورا دین تو اس طرح محفوظ کر دیا گیا ہے تو ایک سنگین صورتحال ہے جس سے ہر شخص کو دوچار ہونا ہے جو دین کی دعوت دے رہا ہے اور اسی طریقے سے جو لوگ اس کا اختیار کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل چیز یہ ایمان و اخلاق کے دعوت ہے یہی ہمارا کام ہے اسی کی طرح ہم آپ کو بلا رہے ہیں ہم اسی کے نقیب ہیں اسی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور یہ پہنچانے کی وجہ کیا ہے کہ نجات بھی اور برلندی درجات بھی دونوں اسی پہ موقوف ہیں میں بار بار اس پہ توجہ دے رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ لے کے آئیں گے تو پکڑ ہو جائے گی کسی موقع پر میں گفتو کر کے بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے نزدیک یہ کتنا سنگین جرم ہے میں نے بہت اجمال سے بتا دیا کہ امتیں کرتی کیا تھی اضافے کرتی ہیں تبدیلی کرتی ہیں نبی اس لیے آتے تھے وہ ان کی کریکشن کرنے آتے تھے نبوت اس لیے ختم کی گئی ہے کہ اب تحریف کا امکان نہیں ہے اب میرے جیسا معمولی سے طالب علم بھی اپنی رائے پیش نہیں کرے گا صرف قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو کہہ رہا ہوں آپ اس پہ قرآن مجید پہ رکھ کے دیکھ لیجئے اگر وہ بات موجود ہے ایمان عمل صالح کو قرآن نے ایسے پیش کیا ہے تو قبول کر لیجئے اور نہیں پیش کیا تو نہیں قبول کر لیجئے بہت سادہ بات ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑا عالم انہی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور قرآن کا کمال یہ ہے جو میں نے کتاب میں جمع کر دیا قرآن کا مطلوب انسان کہ ان معارات کو بیان کرتا ہے آخر میں جنت کی گارانٹی کر دیتا ہے اس پہ جنت ملی گی اور جگہ جگہ وہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے تو بھئی وہ اپنی ایک جگہ گارانٹی کر رہے ہیں کہ جنت دیں گے یہ سب کچھ کرنے کے اوپر وہ اپنے وعدے سے پیچھے کیسے اٹ سکتے ہیں تو قرآن کا تو موضوع یہی ہے اسی کام کے لیے آیا ہے تو یہ وہ راستہ ہے جو اختیار کرنا ہے جب یہ کریں گے تو دیکھیں اس کا نتیجہ بس آخر میں بیان کر دوں وقت تک ختم ہو رہا ہے نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی یعنی دنیا کا نتیجہ تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ قومیں جو ہیں جب اجتماعی طور پر یہ اختیار کرتی ہیں مسلمان قومیں تو دنیا میں غلبہ اور اُرش دیتے ہیں اللہ تعالی اور جب اس کے برخلاف کرتی ہیں تو دنیا میں ظلویل اور سوا کرتے ہیں لیکن جب فرد مر کے اللہ کی حضور پیش ہوگا تو جیسے اس کی آنکھیں بند ہوں گی فرشتہ نجات کا پروانہ لے کے آئیں گے اور جو اس کے برقس ہوگا اس کو روک لیا جائے گا اس کا کیس دیکھیں گے اگر اس کے مطابق پہنچا اور بلند یہ درجات کا ہے یعنی اس نے آگے بڑھ کے کوئی ایسا کام کیا مثال کا طرف دعوات دین کے کاموں میں حصہ لیا تو اب وہ اگلی چیز جو بعض روایات میں آتی ہے اللہ تعالی کے حضور اس کی پیشی ہوگی اللہ تعالی خود اسے اپنی رضا کا پروانہ آتا کریں یہ زیادہ بڑا مقربین کا مقام ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو نصیب فرمائے اور پھر اگلا مرالہ حشر میں اگر اس کے مطابق ہے تو پھر کیوں گا یہ کہ فرشتے آئیں گے فورا فرشتے اتریں گے ان کے اوپر خوشکبری دیں گے پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کو آپ کو پتا ہے میں نے جب نوبل لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی اس میں اسی کا نقشہ بیان کیا ہے پوری پکچر لوگ کے سامنے کیلئے رو جائے کہ کس طرح فرشتہ ہے کہ شروع میں ہی لے جائیں گے اب باقی لوگ کو بانس اگن روک دیا جائے گا کہ ابھی آپ کا فیصلہ ہونا ہے چاہے آپ کتنے سالے کیوں ہوں اگر اس کے مطابق نہیں ہیں اضافے ہیں تو اضافوں کے بارے میں ابھی پوچھ گچ ہوگی کہ کیوں ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی چھوڑ دیں اخلاص کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دیں اس کا بھی امکان ہے ورنہ رکھ لیا جائے گا اس لیے کہ اصل کرائیٹیرین سے جیسے ہی آپ ہٹیں گے سوال پیدا ہو جائے گا اور پھر ججمنٹ اللہ کے حضور پیشی ہوگی جو اس کے مطابق ہوں گے ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا بس یہ کہا جائے گا وزن میزان میں رکھو اس کے عمال اور بھیجو اس کو جنت میں دوسرے لوگوں سے اگر پوچھ لیا انہوں نے جب انہیں پکڑنا ہوگا تو پوچھ لیں گے یہ کیوں کیا اور جس سے پوچھ لیا حضور کہتے ہیں وہ مارا گیا اس لیے کہ پھر جواب دینا ہوگا تو یہ ہے وہ چیز جو ہمارے سامنے اور یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے یہ پتہ نہیں آپ لوگ کے پکچر کتنی کلیر نظر آ رہی ہو یہ جو ڈاٹ ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ اسمان کی پکچر ہے اور آپ لوگ کو شاید یہ لگ رہا ہو گئی ستارے ہیں یہ ستارے نہیں ہیں ان میں سے ہر ڈاٹ جو ہے ایک گلیکسی کو رپریزنٹ کرتا ہے ایک گلیکسی یعنی جیسے مل کی ہوئے ہماری گلیکسی ہے جس میں دو سے چار بلین تک ستارے موجود ہیں یہ جو جنت جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ دے رہے ہیں اس کے لیے کتنے سادہ مطالبات کیے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی سیریس معاملہ ہے یہ چھوٹی سی زندگی یقین کریں موت کا وقت آئے گا کچھ محسوس ہی نہیں ہوگی اور جب وہاں پہنچیں گے تو کفے افسوس ملیں گے ہم کہ ہم کس دور میں پیدا ہوئے تھے سب کچھ کتنا آسان تھا کتنی سہولت تھی اس کے بعد بھی ہم نے ضائع کر دی ہمارے پاس بلندی درجات کے بھی آلہ ترین مواقع تھے وہ بھی کتنے آسان تھے نہ ہاتھ کٹوانا تھا نہ پاؤں کٹوانا تھا نہ بھائی سے لڑنا تھا نہ باپ سے لڑنا تھا بس اپنے آپ سے لڑنا تھا کچھ قربانی دینی تھی ہم نے وہ عظیم موقع بھی ضائع کر دی یہ عظیم اپورشنٹی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اگر اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بادشاہی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بھی کہتا ہے اور حضور نے بھی روایات میں بات بیان کی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہ کسی کان نے اسے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا کوئی گمان گزرائے وآخر دوانہ ان الحمدللہ رب العالمين